بسم اللہ الرحمن الرحیم رسرچ کلچر میں اپنا بہت اہم کردار ادا کر رہی ہیں اور ملک و قوم کی ترقی میں اپنی ہر ممکن کوشش کر رہی ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی کے طور پہ آج ہمارے سا شاہلوں کے سٹوڈیوز میں موجود ہیں میرے نہائیت ہی مہربان، استاد، میرے سینئر اور میرے نہائیت ہی محترم بھائی جناب عبداللہ مصطفی صاحب جو کہ گفٹ یونیورسٹی کے شعبہ آنٹرپنورشپ ڈیویلپمنٹ سے منسلک ہیں عبداللہ مصطفی صاحب پاکستان میں آنٹرپنورشپ کے فروغ کے لیے نہائیت اہم خدمات سر انجام دے رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خیر ایڈوکیشن کے حصول کے لیے جرمنی میں آج کل مقیم ہے اس حوالے سے عبداللہ بھائی سے اپنی ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم فالیکم السلام حامد بھئی آپ نے اتنا اچھا تعرف کر رہا ہے یہ تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ میرا ہی تعرف ہے یہ یہ ماشاءاللہ آپ کا ہی تعرف ہے اور آپ نے ماشاءاللہ جو چیزیں پرپورم کی ہیں اور جو آپ نے پودے لگائے ہیں اس ملکہ پاکستان میں جو ماشاءاللہ بہت اچھا پرپورم کر رہے ہیں اس کے لیے آپ نے چیزن تحسین کے قابل ہیں بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سٹوڈنٹ ٹیچر کا جو ریلیشن ہے وہ لرنک پارٹنر کا ریلیشن ہوتا ہے کہ ٹیچر بھی سٹوڈنٹ سے سیکھ رہا ہوتا ہے میں نہیں سیکھ رہا ہوتا تو سیکھنا چاہیے اور جو چھوڈنٹ اس کو بھی سیکھنا چاہیے تو وہ سٹوڈنٹ ٹیچر بھی ہیں لیکن لرنک پارٹنر ہیں میری رائے میں یہ بہت اچھی اور خوبصورت ٹرم کا آپ نے استعمال کیا تو اسی حوالے سے عبداللہ بھائی میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں عموماً وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں تو وہ بہت جلد ہائر ایڈوکیشن کو خیر آباد کہہ دیتے ہیں ان کو شاید یہ لگتا ہے کہ آپ انڈسٹری میں ہیں تو آپ شاید اب آپ کو پردر اکیڈیمیا کا پارٹ رہنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے اور آپ جیسے کچھ مہربانوں نے اس مثال کو غلط ثابت کیا آپ لوگ اکیڈیمیا سے بھی بہت اچھے طریقے سے منسلک ہیں اور انڈسٹری میں بھی ہر جگہ آپ ماشاءاللہ دکھائی دیتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا محرکات تھے کیا یہ آپ کے اسازہ اکرام کی تربیت اس میں مین وجہ تھی یا انڈسٹری کے ڈائنمکس آپ کو اس طرف لے کر گئے اچھا ایک چیز تو یہ ہے کہ جو اکیڈیمیا کے اندر ہوگا نا بندر جس نے انڈسٹری میں جواب کرنی ہے یا انڈسٹری میں پڑھانا ہے اس کے لیے تو بی ایش ڈی کرنا مجبوری بن جائے گا آج کی ڈائنمکس کے ساتھ سے تو اب وہ مجبوری ہونے چاہیے کی نہیں ہونے چاہیے ایک لاتا ہے سوال ہے لیکن آج کی ڈائنمکس کے اندر وہ ہے مجبوری صحیح تو میں پہلے چھ ساتھ سال ہم آئی بے کراچی میں تھے تو وہ بھی چونکہ ایک انڈسٹی ہی ہے اور اگرچہ ہم اس کی دوسری سائٹ پر تھے انکرویشن میں انڈپنیوشن میں تھے وہ ہے تو انڈسٹی ہی اور اب انڈسٹی میں ہیں اگرچہ ابھی بھی اس کے انڈپنیوشن سائٹ پر ہی ہیں لیکن سٹل یہ بھی انڈسٹی ہے تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جب آپ اس ماحول میں ہوتے ہیں اس ماحول کا بھی ایک اثر ہوتا ہے تو وہ اور میرے استاد ہیں میرے منٹور بھی ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی تو ان کا بھی کافی اثر ہے تو اس لیے بس خیال ہوا کہ کر لینے چاہیے ہمیشہ علم تو جتنا بھی تھوڑا ہی ہوتا ہے حاصل کرتے رہنا چاہیے ماشاءاللہ بہت خوب اور جیسے بھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کا تو مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے ڈاکٹر صاحب سے ٹریننگ لینے کا اور عبداللہ بھائی سے پہلا تعرف اسی ٹریننگ کے دوران ہی ہوا جو کہ آئی بی اے کراچی نے منعکب کروائی تو ہم اس پلاتفورم کے تھوڑا ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب کے بھی بہت زیادہ مشبور ہیں کہ انہوں نے ہمیں اتنے اچھے ساتھزہ سے ملوایا اور آج ان کے لگائے ہوگے پودے ماشاءاللہ بہت اچھا اچھا کام کہہ رہے ہیں تو دادو تحسین کے مستحق ہیں ڈاکٹر شاہد قریشی صاحب بھی اللہ تعالی انٹیل معامل میں مزید برکتیں عطا فرمائے تو عبداللہ بھائی جیسے کہ بھی آپ نے ذکر کیا کہ انکوبیشن سے آپ کا ایک لمبے عرصے سے تعلق ہے آئی بی اے کراچی میں بھی آپ شعبہ انکوبیشن سے ملسلکتے ہیں اور آپ گفت یونیورسٹی میں بھی تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ آئی بی اے اور گفت کے کلچر میں کیا ڈیفرنس دیکھتے ہیں کیونکہ آئی بی اے ایک اسٹیبلشت ادارہ ہے جبکہ گفت ابھی ایک ریپیڈی گروئنگ ادارہ ہے تو کیا مینڈ ڈیفرنس ہوتا ہے اس طرح کے اداروں کے ڈائنمکس میں یہ بڑا مشکل تبال ہے اللہ کرم میں سیج بات دوں اصل میں ایک تو اداروں کا بھی فرق ہے کہ ایک وہ کا اینڈ آف سیمی گورنمنٹ کہہ لیں ادارہ ہے اور یہ بالکل پرائیوٹ ادارہ ہے اور وہ بہت پرانا ادارہ ہے یہ بھی نیا ادارہ ہے اس کے مقابلے میں خاص طورت ہے اور انیسٹی کے لحاظ سے بھی انیسٹی کے لائف میں دس بیس سال کچھ نہیں ہوتے بچاس آٹھ سو سال ایک انیسٹی گروہ ہونے میں ٹائم لگتا ہے لیکن اس سے بڑھ کے میرا خیال ہے اس سے بڑھ کے دوسرا فرق ہے وہ شہر کا بھی فرق ہے کہ وہ کراچی میں ہے اور یہ گجرہ بھالا میں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا فرق ہے کیونکہ کراچی میٹر پولٹن سیٹی ہے بڑا شہر ہے زیادہ چیزیں ہیں تو گجرہ والا چھوٹا شہر ہے اگرچہ بہت اچھا شہر ہے کافی زیادہ اسمیر ہے لیکن کافی میرا خیال ہے کہ بہت کلیر ڈیفرنس ہے کراچی اور گجرہ والا میں بھی اور آئی بے کراچی اور گفٹنسٹی میں بھی لیکن ایک جو پوزیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ آئی بے کراچی میں جو لوگ آتے ہیں وہ عمومی طور پر الفہ ہوتے ہیں الفہ سے بنانا ہے کہ سب بہت اچھے لوگ ہوتے ہیں جن کے گریڈز اچھے ہیں جو پی لیول او لیول کے ہیں اور جنہوں نے ایک بڑے رگرس پروسیس سے ہو کے وہاں تک پہنچے ہیں تو زیادہ تر الفہ ہوتے ہیں الفہ نہیں ہوتے بیٹا ہوتے ہیں لیکن جو گفٹنسٹی یا اس طرح کی جو گفٹنسٹیز ہوتے ہیں پرائیوٹ سیکٹر کی ان میں جو لوگ آتے ہیں وہ عمومی طور پر ڈیلٹا ہوتے ہیں کیونکہ ان کا جہاں کسی کا ایٹمیشن نہیں ہوا وہ ہی آئے گا یہاں پر تو وہ ڈیلٹا ہوتے ہیں ڈیلٹا نہیں ہوتے تو چارلی ہوں گے میکسیم گریٹسی کی ہوں گے تو ایک جو بہت 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 اپورجنیٹی کیفٹنسٹیز جیسے اداروں میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان ڈیلٹا یا چارلی کو شاید ایلفہ تو نہیں بنا سکیں لیکن بیٹا اور وہ جو فرق ہم جنریٹ کر سکتے ہیں یا کریٹ کر سکتے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور تب آپ ایلفہ کو اس سے کیا با کیا بنائیں گے یا چلو بیٹا کو ایلفہ بنا دیں گے اس سے زیادہ کیا کریں گے لیکن آپ ڈیلٹا کو بیٹا کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا کانٹریبیوشن تو ہمیں لگتا ہے کہ کانٹریبیوشن کے حوالے سے یہاں پر ہمارے پاس زیادہ اوپرشنٹی ہے کہ ہم زیادہ کانٹریبیوشن کر سکتے ہیں یہاں پہ تو وہاں پہ آپ امیر کو امیر طرح بنائیں گے یا یا ذہین کو یا پریویلیج کو اور پریویلیج کر دیں گے یہاں پہ چاہے وہ پریویلیج بیسے کی لحاظ سے ہو چاہے وہ نالج کی لحاظ سے چاہے اوپرشنٹیز کی لحاظ سے ان سب چیزوں کے لحاظ سے وہاں اچھے سے سمرائز کیا ہے ان دونے داروں کہ اس ڈیفرنس کو اور کیسے گفٹ یونیورسٹی میں آپ کے پاس زیادہ اپورشنٹیز ہیں اس حوالے سے تو بلو بھئی ہمارا جو یہ انکویشن کا ایک پورا سسٹم ہے میرا اپنا جو انفل کا تھیسز تھا وہ پاکستان کے ڈیفرنٹ انکویشن سینٹرز کی پرفارمنس کے لحاظ سے تھا تو دوہزار سترہ میں یا دوہزار انیس میں جب یہ بات کی جاتی تھی کہ پاکستان کے انکویشن سینٹرز کی پرفارمنس کے حوالے سے سوال کیا جائے تو شاید یہ جواب آتا تھا کہ ابھی تو یہ ایکو سسٹم ڈیویلپ ہو رہا ہے ابھی یہ سوال کافی قبل از وقت ہے ابھی ہمیں ٹائم دیں ابھی یہ چیزیں ایمینچلی گروہ کریں گے لیکن اب جب ہم دوہزار چوبیس میں یہ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اب یہ سوال بنتا ہے انکویشن سینٹر کے ریپزنٹیٹیوز سے کہ اور دی پیریڈ آف ٹائم کیا ہماری جو گروہ تیجیکٹری ہے وہ سیٹس فیکٹری ہے یا ابھی بہت سارا اور کام کرنے کی ضرورت ہے بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ آپ اور اس میں میرا یہ خیال ہے کہ گروہ تو ہمیشہ ہی ہوتی ہے اور بہتری کنجائش بھی ہمیشہ ہی ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ جو جو نتائج ان کو لانے چاہیے تھے وہ یہ لائے کے نہیں لائے انکویشن سینٹر سے اس سوال سے پہلے ایک اور سوال یہ ہے کہ نتائج کیا تھے جو ان کو لانے چاہیے تھے یہ بھی ایک سوال ہے اب اس سوال کا جواب یہ ہے وہ تو شاید میں نہ دے سکوں انہی کو وہ ہی دے سکیں جو جنہوں نے بنایا تھا لیکن ہمارے خیال میں جتنے بھی انکویشن سینٹرز ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ عمومی طور پر جو انٹرپنیوشپ کرانا چاہتے ہیں یا سٹرٹ اپ لانا چاہتے ہیں وہ انگلیش انٹرپنیوشپ یا انگلیش سٹرٹ اپ انگلیش انٹرپنیوشپ سے مراد یہ ہے کہ بتا نہیں ووٹرم آپ بعد میں آن ایر چلائیں گے چلائیں گے برکل چلائیں گے آن ایر مجھے کہنا بھی چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے بہرحال وہ ہے کہ ایسی والے کمرے بیٹھنا ہے ایسی والی گاڑے میں آنا ہے اور بیگراؤنڈ سے ہیں اور آپ سوشل سوشلی کنیکٹ چیزیں ہیں تو وہ بھی وہی چیز ہے کہ جو پہلے ہی امیر ہیں ما شاء اللہ آپ اس کو اور امیر کر دیں تو یہ انٹرپنیوشپ عموم طور پر انکویشن سینٹرز میں ہو رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ دیسی اونٹرپنیوشپ ہونے چاہیے دیسی اونٹرپنیوشپ سے مراد یہ ہے کہ دیسی لوگ ہوں دیسی پاکستان کی نوی فیصے سے زیادہ بادی دیسی ہے اور دیسی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے دارے سے پڑھنے پاپ دیسی نہیں ہیں آپ اچھے دارے سے پڑھ کے بھی دیسی بھی ہیں تو وہ وہاں پہ ارگلش ارگلش مکس بولنے والے لوگ ہوں بلکہ پرگلش مراد پانچ بھی نہیں اوپر دو دین پرسنٹ لوگوں پر کیا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے وہ وہ ان میں تھوڑا بہت فائدہ ہو رہا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہمیں زیادہ جو ہے نا وہ میسیز کے لیے کام کرنا چاہیے اور میسیز کے اوپر زیادہ کام کرنا چاہیے کیونکہ جب آپ ایک ہزار لوگوں کو اپیکٹ کریں اس ہزار میں سے پانچھے سو بہتر ہوں گے پانچھے سو میں سے تین چار سو اور بہتر ہوں گے ان تین چار سو میں سے سو جو ہیں وہ کافی اچھے ہو جائیں گے ان سو میں سے دس جو ہیں وہ اور اچھے ہو جائیں گے اور ان سو دس میں سے شاید کوئی ایک یونکان بن جائیں تو وہ شاید وہ بھی کیونکہ دنیا کے ڈائنمیٹس میں بہت سارے باکسانی سٹارٹ اپس بھی بھی ریسن ٹائمز میں جو بہت گروئنگ تھے بہت فیسنیٹنگ تھے وہ بلاسٹ کر دیئے ہیں اور انٹرنیشنل ہمیں بھی ایسی ہے بھی ہمارے ہم سائے ممالک میں سے جو سٹارٹ اپ ہے جو بڑا مشہور تھا بہت گیا میں نام نہیں لیتا اس کا لیکن وہ گوگل اپ کر دیا تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ دو چار سال کی گیم ہے اسے سٹینیبلیٹی کتنی ہے کیا صورتحال ہے تو وہ اس کے اوپر بھی سوالیں نشان ہیں کیونکہ وہ ساری کمرے بیٹھ کے اکسل کے اوپر بنتی ہیں تو مارکٹ میں کیا صورتحال ہے کیا چیزیں ہیں وہ تو ہم بہر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ ہم تو فاؤنڈر ہیں کو فاؤنڈر ہیں تو ہم تو کمرے میں بیٹھیں گے کام تو جائے کریں گے آپریشنز والے چیزیں تو وہ میرا خیال ہے کہ جو بھی کام ہم کریں ہمیں خود ہاتھ سے کام کرنا آنا چاہیے بلکہ آج ہی مجھے کسی صاحب کر رہے تھے کہ ہمارے جتنے بھی انکویشن سینٹرز ہیں اور باقی بھی جا رہے ہیں ان کا زیادہ فوکس ہے سرویس بیسٹ سٹارٹ اپ کہ ہم گیمز بنا لیں ویب ڈیویلیپمنٹ کر دیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کا رج کوئی نہیں اور بھی اس طرح کے دیو سرویس ہیں لیکن پوڈکٹ بیسٹ سٹارٹ اپ یا پوڈکٹ بیسٹ انکویشن ہے وہ بہت تھوڑی آپ انکویشن کا ڈیڈا نکال کے دیکھیں پوڈکٹ بیسٹ کتنے سٹارٹ اپ بہت تھوڑی تو ہمیں پوڈکٹ بیسٹ بھی چاہیے آئی بیسٹ بھی ایڈیا جب پاکستان میں آیا تو شروع میں تو ایلین کانسیپ کی دیل کیا اور اس طب سے لے کر اب تک شاید تیک کانٹرپنورشپ کو ہی صرف کانٹرپنورشپ سمجھا جا رہے جبکہ ہمارے ہمارے لوکل کانٹیکسٹ میں آرٹ این کرافٹ کی بہت ساری اپرشنیٹیز ہیں ہمارے کو ہی امپاور کرتے رہے اور ہم نیکسٹ اوبر یا نیکسٹ فیس بوک یا نیکس نیٹ نیٹ فلکس بنانے کی بات کرتے رہے بلکل صحیح بات صحیح آپ جنررن سوال ہیں اور جیسے پہلے سوال میں بھی کہا ہمارے اس اپنا فوکس ہی نہیں اور ہمارے مراد شاید ہمارے انڈسٹری لیسٹ کبھی نہیں ہماری ٹیکسٹیل کیوں بند ہوگی ہماری ٹیکسٹیل آپ جیتے مرضی کہہ لیں کہ انرجی سیکٹر کی وجہ سے بند ہوگی انرجی سیکٹر ہمارے ہمارے سبسیڈیز ملتی ہوں شاید کہیں نہ ملتی شاید ہمارے انڈسٹری نے سوچا ہی نہیں کہ اس نے اپنی انڈسٹری میں کیسے انڈویشن لانے اس نے اپنے خرچے کیسے کم کرنے اس نے انرجی کیسے کم کرنی ہے اس نے اس کے پر سوچا ہی نہیں اور ہمارے سٹارٹ اپس بھروں نے بھی سوچ چاہتی وہ بھی اپنی خاص فیلڈ میں سٹارٹ اپس کر رہے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے اس میں یہ نہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہے لیکن میرا خیال میں اس کی بہت زیادہ ضرور ہمارے جو ٹیکسٹیل سیکٹر تھا اس میں بہت انویشن ہو سکتی بہت انویشن ہو جانی چاہیے ابھی بھی کچھ کمپنی جو سروائیو کر رہی ہیں جنہوں نے نہیں کیا بند ہو گئے تو اس لئے میرا خیال ان سب مارکٹ میں چاہے ٹیکسٹیل ہو یا کوئی بھی اس طرح کے ہوں تو ان سب میں انویشن کی بہت ضرور ہے اور ان سب پہ فوکس ہو ہونا چاہیے اگری کلچر ہمارا زمانے میں باکستان کو اگری کلچر کنٹری کہا جاتا تھا اب تو سوال یا نشان آگیا اس بات لیکن اگری کلچر کے پر کافی وقت دینا چاہیے اور انرشیز دینے چاہیے بہت ضرور ہمارے پاس جیسے یہ بات ہوتی ہے اکڈیمیا انڈسٹری لینکیج کی بہت زیادہ بات ہوتی ہے مجھے ایک سلینگ لگنے لگ جائے بز ور لگ لگ جائے اکڈیمیا انڈسٹری لینکیج اس میں میرا اکثر ایک سوال ہوتا ہے خاص طور پر جو انکویویٹرز کے ریپریزنٹیٹیو کہ ہمارے پاس اکڈیمیا اکڈیمیا لینکیج پوری ہو گئی ہے اکڈیمیا انڈسٹری لینکیج کی بات کہہ رہے ہیں یا انڈسٹری انڈسٹری لینکیج پوری ہو گئی ہے یعنی کہ ہم انٹر کونیکٹیویٹی کی بات تو کر رہے ہیں کیا ہم انٹرا کونیکٹیویٹی اچھیو کر چکے ہیں میں ایک 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 سٹارٹر جب آپ سائیڈ بھی پائی جاتی ہے لیکن انہی سٹارٹ اپ سے جب یہ سوال کی آجتا ہے کہ have you done your market research have you done all these things تو اس کا جواب اکثر نفی میں آتا ہے تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ کیا انکویٹرز کو یہاں رول پلے کرنا چاہیے یا اٹس پوری یونیویسٹی کی مینجمنٹ کو اس میں آنا پڑے گا چاہ ماشاءاللہ بڑے مشکل سوال کر رہے ہیں اس لئے تو آپ کو انوائٹ کی ہے اچھا اس میں میرا خیال یہ ہے کہ میرا خیال سب کوئی رول پلے کرنا پڑے کسی ایک کی ایفر سے گزارہ ہوگا نہیں وہ تعلیح دو آتوں سے بجتی ہے اب تو میرا خیال ہے کہ چار وں پانچوں آتوں سے جتنے بھی آت ہیں جتنے بھی سٹیک ہولڈر ہیں سب کوئی انوال ہونا پڑے گا اور کوئی ایک ایفرڈ کر لے اس ادھارہ ہوگا نہیں لیکن کسی ایک کو لیڈ کرنا پڑے گا اور یا کسی ایک پی ایس ڈی ڈی ڈاکٹرز ہیں ان کو ٹریننگ کرواتے اور ان نے کہا کہ ہمارے دارے نے پی ایس ڈی کو ٹریننگ کروائی اور ٹریننگ کروانے کے بعد ہم نے ایک ٹیسٹ لیا اس ٹیسٹ میں پی ایس ڈی فکالیٹی ممبر فیل ہوگئے اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ نہیں ہو لیے اگر ہم کئی دفعہ محسوس ہوتا کبھی کہ فکالیٹی ممبر کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں سب پتا ہے ان کو ہمارے ضرورت تمہارے پاس آج تو وہ یا انڈسٹری کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو نوکریاں دینی ہیں تو یہ ہمارے پاس آج جائیں تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اگر نہیں ہوگا تعلق کی وجہ سے جب آپ کا انڈسٹری سے اور انڈسٹری کا انڈسٹری سے تعلق بنے گا تعلق ہونا ضروری ہے بہت ایسا ہوتا کہ ہم انڈسٹری پاس جاتے ہیں انڈسٹری ہم ایسا ہی data نہیں دیتی کئی صحیح information نہیں دیتی تو بلکل صحیح information نہیں دیتی لیکن وہ information تب دے گی جب آپ کا پرسنل تعلق ہو تو وہ تعلق بنانا بھی امپورٹ ہی تو میرا خیال ہے یونیسٹری کو آگے بڑھنا پڑے گا بلکہ بات یہاں آگی میں لہیہ میں ٹریننگ کرا رہے تھے تو ہم لہیہ میں ایک بزنس من کے پاس گئے اس سے میں جا کے پوچھا بزنس میں کیا کرتے ہیں میں سمجھ نہ چاہ رہا تھا ہم بلکہ ٹریننگ کرنے سے پہلے ہم بسرچ کر رہے تھے کہ یہاں کیا مسئلہ ہے کیا چیز کیا ٹریننگ کی ضرور یاد بھی بتائے گی اور شاید انہیں پورا بھی کر دیں شاید کیا ضرور پورا کر دیں لیکن اس کے لئے پہلے بنیادی طور پر تعلق ہونے ضرور ہے تو عبداللہ اس میں ہمارے پاس جیسے کافی ساری نئی آرگنیزیشن خاص یونگ آرگنیزیشن سمجھ سمجھ میکسیمم ہو اس کے بچے جلد مارکٹ میں جب پہ چلے جائیں یا انٹرپنوشپ میں آجیں تو اس حوالے سے آج کل جو ایک ٹرینڈ ہے اور انڈیسٹری جب وہاں جا کے اپنا سٹال لگانا چاہتی ہے وہاں سے بچوں بھی ہائرنگ کرنا چاہتی ہے تو دیپ انسائیڈ ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ کیا یہ بہت ضروری ہے یونیورسٹری کے لئے یونیورسٹری کے پاس اور کوئی چارہ نہیں یونیورسٹری کو بہرحال کئی نہ کئی سے فانڈ جنریٹ کرنے ہے یا آپ کو چیز فاصلوں کو بڑھانے میں اور کردار ادا کر رہی ہے مجھے انسائیڈ کا نہیں پتا کہ ایسا بھی ہو رہا ہے میرے خیال میں جو انڈسٹری کے لوگ آئیں ان کو چاہئے بھی بڑھانے چاہئے کھانا بھی کھلانا چاہئے پیسی بھی لینے چاہئے ان کا شکریت بھی بیسکلی 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 دو ایٹ آن نیم آف کے آپ دیکھیں اب آپ آئے ہیں آپ کی پبلسیٹی ہو رہی ہے آپ کا سٹوال لگا آپ کا لوگو ادارے میں پلیس کیا ہوگا ہے تو وہ اس مد میں چاہئے میرے خیال میں تو یہ سارا کو چھونا چاہئے جو میں نے کہا ہے چاہر جی تو بلکل نہیں کرنا چاہئے کھانا بھی کھلانا چاہئے میرا خیال سے گجران والا کیسرات آنا شروع ہو گئے تو اسی حوالے سے میں اب آپ سے کوئی چیز جانا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا جیسے اپنا پی ایچ لی کا ریسرچ کا ایکسپیرینس ہے تو آپ ماشاءاللہ ملٹیپل ہیٹس پین رہے ہیں آپ انکوبیشن بینیجر بھی ہیں آپ انڈسٹری سے بھی تعلق رکھتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ اپنا سٹارٹ اپ بھی کیا اور اب آپ ایک پل فلیج ریسرچر بھی ہیں آپ اس کے علاوہ جو ایک انسان کے اپنے رشتے ہوتے ہیں باپ بی 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 بھائی بھی یہ سب بھی ہیں تو وہ کون سا ہیٹ ہے جو خود ذاتی طور پر بللا مصطفیٰ کو بہت پسند ہے اچھا یہ تو پتہ نہیں کتنا اس کا جواب دیتا ہوں میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں میرا خیال ہے جو رشتوں والی بات وہ ایک لیدہ اور میرا خیال ہے کہ اس سب رشتوں کو جو ملا لیں تو ایک فیملی ہے آج مجھے پوچھا تو میں شاید کہوں گا میں فیملی کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنے کو زیادہ سب سے زیادہ پھند کرتا تو باقی سارے چیزیں تو آج ہیں کل نہیں کوئی پتہ نہیں ہوتا تو میرا خیال ہے کہ میں زیادہ ٹائم ہم فیملی والا فیٹر سائیڈ پہ کر دیں ریسرچ رون ٹرینر ٹیچر ان سب ہیٹس میں سے میرا خیال ہے کہ پھر میں شاید ایک زمانے میں پڑھانے میں زیادہ مزا آتا تھا ابھی بھی مزا آتا ہے اور ابھی بھی میرا خیال یہ شاید میرا خیال ہے کہ سیکھے لوگوں سے ہم بھی چکھانے کوشش کریں وہ شاید سب سے زیادہ ابھی بھی اٹیکٹرین بہت خوبصورت بھلا بھائی ماشاءاللہ سے ٹیچنگ میں آپ کتنے عرصے سے ہیں میرا خیال ہے کہ پانچ سال تو ہوگئی ہم شہر سے زیادہ ہوگئی تو ان پانچ سالوں میں کوئی ایسا سٹوڈنٹ جو آپ کو یاد رہ گیا ہو کسی بھی وجہ سے عمومن یا تو شرارتی سٹوڈنٹ سے یاد رہ جاتے ہیں یا بہت بریلینٹ سٹوڈنٹ یاد رہ جاتے ہیں یا مجھ جیسے نکمے یاد رہ جاتے ہیں اچھا یاد تو میرا خیال ہے جن کو شکل میں دیکھوں تو شکل دیکھ میں 90% زیادہ لوگوں کو پیچان لوں گا نام سے بھی میں تقریبا 20 30 پرسنٹ کو پیچان کو اچھا میں کسی ایک کا شاید نہیں بتا سکتا کیونکہ کوئی نہیں ایسا لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے بہت سرے ہیں جو بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ بھی ان میں سے ایک ہیں لیکن میں خیال آپ اس طرح پہن نہیں آپ دو ہمارے بھائی نہیں اور میرا خیال ہے میں کسی ایک بچے کو بھی فیل نہیں کیا آج تک کسی ایک بچے کو بھی فیل نہیں کیا لکھ بھی دے دینا مجھے فیل کر دیں شاید میں تب بھی نہیں کروں گا ہر چیز کے نمبر ہوتے ہیں کسی بندے میں بولنے کے اچھی سلائیت سوچنے کے چیز لائیت ہوتی ہے تو ہم سمجھ تے جس میں جو سلائیت ہے آپ اس کو نمبر دیں تو اس لئے میں 100% بریلیانٹ تھے 100% بہت اچھے تھے تو ان میں تھے ٹھیک ہے مجھے یاد 80-90% ہوں گے لیکن اور 10-20% سے زیادی دلوق ہوگا لیکن کوئی ایک میں شاید دلوق سکتا سر اس وقت آپ کی یہ بات سب پہ دعا مانگ رہے ہوں گے کہ اللہ ایسا ٹیچر ہم سب کو عطا فرمائے تو اس ہی حوالے سے آپ دیں گا ٹیچر ہماری کچھ کچھ کنورسیشن گئی اس میں آپ نے discipline کی اہمیت پر بہت زور دیا اور چونکہ میں خود بھی آپ کے سنینٹس میں سے ہوں اور ہم نے اس چیز کو live experience بھی کیا ہے تو ہمارے مختلف طرح کے فارمولاس دیے جاتے ہیں کچھ لوگ ہارڈ برگ کے 10% رکھتے ہیں کچھ بریلینس کے 10% رکھتے ہیں کچھ ایکسٹرا مائل جانے کے 10% مارس رکھتے ہیں innovation کے اور then there comes discipline تو آپ کے مزدیق discipline کا اس پورے انٹائر سپیکٹرم میں کتنا بڑا رول ہے میں آپ کو پہلے ایک بات داتا ہوں اس کے بعد بات یہ ہے کہ ایک کامیابی میں یا کسی بھی چیز میں ایک انٹومنور ہو ٹیچر ہو سٹوڈنٹ ہو کچھ بھی ہو اس کے لائف میں کچھ کرنا ہے اس کے لئے بیسی تین چیز ہیں پہلا ہوتا ہے knowledge دوسرا ہوتا skill اور تیسرا ہوتا attitude اس کو میں آم طور پر کہتا ہوں کی اس طور پر یاد گھلے 1940s 50 60 کے دور میں اس سے پہلے کئی سو سال علم حاصل knowledge حاصل کرنا بہت مشکل تھا اور اس کے لئے effort بہت چاہی ہوتی بھی پیسہ بہت چاہی ہوتا تھا time بھی spent ہوتا تھا ایک سمانہ تو پہلے تھا آپ حاصل کرنے بھغداد جائیں گے کئی مہینوں کا سفر کریں چیزیں کریں گے ہم اس کو فارس سال پہلے بھی علم حاصل کرنے بہت مسئلہ تھا آج کا دور 24 کے اندر آپ نے کسی بھی چیز کا knowledge چاہیے آپ google استاذ مہتروں کے پاس جائیں وہ آپ سب بتا دیتے آپ کو knowledge حاصل کرنے کے لئے پیسوں کی دور ہوتا ہے اتنا skill کے معاملے میں ایک زمانے میں skill حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی حاصل کرنے سو سال پہلے اگر بار بار حاصل حاصل کرنے یا آج بھی کرنے تو آپ کو دس بارہ سال بار پر کے پاس جائیں گے اس کے بعد آپ time spend کریں گے اور effort بھی کریں گے چپنے شپڑے بھی بہت کھائیں گے اور آپ سیکھ جائیں گے تو ہمیشہ سے پھر بعد میں skills بدل گئیں digital marketing graphic designing اس طرح چیزیں skills آگئیں تو یہ بھی شروع شروع میں آئیں تو ان کو بھی حاصل کرنے کے لئے آپ پیسے بھرنے پڑتے تھی time spend کرنا پڑتا تھا آج کے دور میں جو بھی skill سیکھ میرے میرے خیال عزل سے لے آج تک وہ انسانی interaction سے آتا ہے ایٹیٹیوڈ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ youtube پہ لکھیں کہ میں میرے دل نہیں کرتا کہ میرے دل کریں لگ جائے تو ایسا کچھ نہیں youtube بھی نہیں سکھائے گا گوگل بھی نہیں بتائے ایٹیٹیوڈ کے اندر یہ سارے چیزیں آتی ہیں کہ آپ discipline ہوں آپ ہارڈ ورکنگ ہوں یہ سارے چیزیں آتی ہیں ایٹیوڈ کے اندر کیا آپ کو دس زبانے آتی ہیں آپ پانچ قسم بھی ڈیفرینٹ سکیلز آتی ہیں آپ دل چاہتا ہے آپ کو نیوالہ بھی آگے ممی کوئی ڈالے تو فائدہ ہے اس سکیلز کا فائدہ نہیں تو فائدہ اگر آپ سیکھنے والا آپ کوئی سکیل نہیں آتی آپ سکیل ہے تو آپ گونگے ہوکے بھی بہت سارا کچھ لیں گونگے ہوکے بھی بولتے نہیں کیونکہ ان کا ایٹی جس کا ایٹی چیز ہے اس لیے آج کے دور میں سب ہمارے ہاں میرے خیال میں جو سب سے بڑی دکاوٹ ہے ہماری ترقی میں وہ ہمارا اگر ایک بندے ایٹی ہے کہ اس میں کلاس میں لیٹ آنے میں لکھ دیکھتا ہوں یہ بچہ جب جب جاب کرے گا تو جاب ہمارا ایٹی ٹھیک ہمارے ایٹی سہی بن جے ایٹی ٹھیک ہو جائے تو پھر ہم ہارڈ ورکنگ ہو جائیں گے میرے نظر میں آج سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے آپ طور پر لوگ گوگل کرتے ہیں سب 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 چیز ہیں تو میں کہتا ہوں کہ ایٹی چیز سب سے ایپورٹنٹ ہے آپ یہ دیکھیں کہ آپ ایٹی ٹھیک ہے کے نہیں آپ ایٹی ڈسپلینڈ ہے کے نہیں اگر آپ سب ہے تو آپ ایک دن کر لیں گے جیسے میں نے بھی بتایا کہ ہم فیل کیسے ہو سکتے مطلب یہ کہ لرننگ ایٹی جیوٹ نہیں تو اگر آپ لرننگ ایٹی جیوٹ ہے تو آپ وائس چانسلور ہوں پریزیڈنٹ ہوں آپ کیا مسئلہ آپ سیکھ لیں نہیں چیز ایک چیز منسٹر تھے میں نام نہیں لیتا ہوں نائی صبح بتاتا ہوں مجھے ان کے بارے کسی نے لوگ وہ بھی کافی حد تک اس میں آنسر کر دی ہے لیکن باز تو میں نہیں آنا میں پھر بھی اپنا کنکلوڈنگ کوئسن کروں گا تھوڑا سا چینج کر کے تو میرا کنکلوڈنگ کوئسن آپ سے یہ ہوگا کہ ماشاءاللہ ان چند خوش نصیب لوگوں سے ہیں جنہوں نے پاکستان کے مختلف شہروں کا بھی ٹرائول کی ہے اور آنسر پاکستان بھی کافی جگہ پر ٹرائول کی ہے ابھی آج کل جرمنی میں مقیم ہیں تو ایٹیٹوڈ کا ڈیفرنس ہے ترقی آفتہ قوموں کے ایٹیٹوڈ میں اور ترقی پزیر یا غیر ترقی آفتہ قوموں کے ایٹیٹوڈ میں تو کچھ ٹیپس کچھ مشورے آپ کی طرف سے ہمارے نوجوانوں کے لیے جو اپنا سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں یا کر چکے ہیں کہ ایٹیٹوڈ کے کیا مین کریکٹر رسٹکس ہیں جو اگر اپنی پرسنالیٹی میں ایڈ کر رنے تو ایک اچھا سٹارٹ نقشہ کھولیں تو کراچی سے لے کوئٹہ تک اور دوسری طرف پشاور سے لے جہاں مردی تک بنا لیں سارے بڑے شہروں میں جانے کوئی ایسا بلوچستان سن سرحد بنجاب کوئی ایسا بڑا شہر نہیں جہاں میں نہیں کیا ہوں گا میرا خیال ہے بڑے شہروں میں باقی اس کے علاوہ جتنے بڑے شہر ہیں پاکستان سے باہر پہلے میں آپ پاکستان اور پاکستان سے باہر سوڑا پہلے مجھے جو میں جس نتیجے پہنچ ہوں پاکستان کی ترقی اندر رکاوٹ میں چیز لگی ہے ہمارا نوجوان خاص طور نوجوان وہ مایوس ہمارا جو نوجوان ہے ہماری پوری قوم میں پوری قوم میں ہمارے 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 معاشرے میں نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں نیگٹیویٹی بہت زیادہ ہم بچپن سے لے بڑے ہونے تک کوئی بھی کسی بھی رول میں ہوں ہم جب بھی بات کرتے ہیں ہم ہر بات میں نیگٹیویٹی ہوتی ہر بات میں ہم نیگٹیویٹی صحیح ہماری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور نیگٹیویٹی بچے کو بھی سوال نہیں پوچھنا افلا نہیں کرنا نیگٹیویٹی پھلا رہے ہیں اس کو مایوس کر رہے ہیں سوال نہیں کرنا سوال کرے گا تو آگے پڑھے گا نیگٹیویٹی ہونے کی وجہ سے ہمارے ہمارے گھمسائی ملک ہمارے جکڑے ہوا اور نکلا وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے جو میں نے ملا جانے کا موقع تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں جو نوجوان نسل ہے اس میں بہت زیادہ hopefulness ہے ان کی آنکھوں میں چمک ہمارے نوجوان کی آنکھ میں کوئی سوال بوچھتا ہوں کہ پوری کلاس میں سو بچ آگر بیٹھا ہے پچاس بیٹھا ہے پوری کلاس سے بوچھیں آپ کسی طرف دیکھیں بوچھیں کہ آپ کی فیملی پچاس سال پہلے جانتی وہاں سے بہتر ہے یا نیچے بہتر ہے سو بچوں کلاس میں کسی نے نہیں کہ مجھے پچھلے چار سال سے کہ ہمارے بہتر نہیں ہم نیچے ہم سب انڈویجولی بہتر ہو گئے ہیں ہم سب بہتر ہو گئے ہم سب نے انڈویجولی اپنے لئے سوچا ہم سب نے انڈویجولی اپنے لئے سوچا کہ میں کیسے بہتر ہو جاؤ میرا گھر ملک کیسے بہتر ہو جی مواشرہ کیسے بہتر ہو جی شہر کیسے بہتر ہو جی اس کے لئے کسی نہیں سوچا اور جب ہم سیلفیش ہو کے سوچتے ہیں تو یہ بھی بڑی وجہ تو میرا خیال ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنا چاہئے اگر ہم اپنے معاشرے میں فلنس پیدا کر دی ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بیشتر یورپ والی سزابہ آپ میں کہتا ہوں آپ کسی نورمل ایوریج اور اس سے پوچھیں کہ مہینے میں تیس دن آج کی مہنگائی کے باوجود مہینے میں تیس دن میں کتنے باہر کھانا کھاتے یہ کوئی مہینے کے لیے ایک ٹور پہ جارہی تیس اوفیشل ٹور پہ یہ بھی نہیں کہ گھومنے پھر اوفیشل ٹور پہ تو انہوں نے چھوٹا سے بھائی میں نے ان سے پوچھا میں نے کہ جی آپ کا سمان کدھر ہے تو یہ ہی میرا سمان میں نے کہ ہاں آپ تی ون ڈی جاری تھی تو اس نے کہ ہاں تو ٹھئی ون ڈی کے لیے سی افیشنٹ ہے میں نے کہ کتے کپڑے لگ جاری ہے اس نے کہ دو 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 بیگ میں ایک پینا آگ اوفیشل وزیٹ کے اوپر ٹھئی ون ڈی کے لیے تین سوٹ تو اس کو مسئلہ نہیں کوئی ان سے بسلہ نہیں وہ ان چیزوں میں پیسہ زائی ہو رہا وہ نہیں کرتے نہیں مناسب جس سے ہوتا وہ چونکہ ہم زیادہ چیزوں میں پڑھتے جاتے ہیں تو اس لیے میرے خیال میں جو بنیادی چیز اگر میں ایک چیز کو کہوں جو ایک چیز بھی کافی چیزوں کا مجموعہ ہے ہم سب کو منحس القوم معاشرے میں پیدا کرنی چلی اور اگر ہم معاشرے میں پیدا کر دیں تو میرے خیال میں باکستان میں بہت پیرنشل ہیں اور ہم ضرور درقی کر سکتے ہیں کوئی ہمیں ترقی نہیں روک سکتا باقی ذاری چیزیں جو ہیں اور کوئی مسئلہ نہیں حالات دنیا میں ایک جیس ہی رہتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی ریلیجیس انٹولرنس ہے لیکن وہ وہ بہت ساری جب پر ریلیجیس انٹولرنس ہے اور وہ ایسا مسئلہ نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی اگر ہم hopeful قوم بن جائیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہمارے نوجوان نسل کو ضرور کرنی چاہیے تو اگر وہ یہ hopeful ہو جائیں اور اس میں سب کو رول پلے کرنا چاہیے بڑے گا سکول کی ٹیچرز ہیں والدین بہن بھائی ہیں اولاد ہیں بڑے والدین کے لئے جو جو بھی ہیں ان سب کو رول ہمارے آج نوجوان نسل کو ماشاء بھی جوان ہے تو اس کی بہت اشت ضرورت ہے اور واقع ترن ہم سب کو اپنا اپنا اس میں کردار ادا کرنی چاہیے آج سے تقریبا پانچ سال قبل جب شارو ٹیکنالوجیز کی بنیاد رکھی گئی تو اس کمپنی کی ایک ٹیگ لائن ہم نے رکھی تو کری اپ پوزیٹیو امپیکٹ تو الحمدلللہ سوما الحمدلللہ اس کمپنی کی بنیاد اس مشن کے تہہ کی رکھی گئی تھی کہ ہم آج میں ایک مصبت طریقے سے اثر انداز ہونا ہے اور الحمدلللہ ان پانچ سالوں میں پوری کوشش کی ہم اس چیز پاکستان کا پوزیٹیو امیج اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے ماشاء اللہ ایک میسیج ہے ان تمام دنگوں کے لیے جو اس طرف آنا چاہ رہے ہیں اور کام کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ تمام خوبصورت باتوں کے لیے ہم آپ کے تہہے دل سے مشکور ہیں اور میں دلی طور پر 2019 بیس تھی جس میں آپ ہمارے team lead بھی تھے اور mentor بھی تھے میں اپنے آپ کو اس کمرے میں تصور کر رہا ہوں کہ ہمارے ستادے گرامی ہمیں پڑا رہے ہیں اور ہم ساری باتیں سن رہے ہیں بس ہاتھ بالنے کی قصر رہ گئی تھی چونکہ وہ پاڈکاسٹ ہو رہی ہے سامنے تو ممکن نہیں ہے اپنے شکریہ جزاک اللہ آپ نے بلایا اور جب کوئی پیار سے بلائے تو ہم دوبارہ بھی آ جائیں شکریہ بہت شکریہ اب ہم اپنے سامین سے اجازت چاہیں گے اور اپنے سٹوڈیو سے ساری بلا مصطفہ اور آپ کے حامد سائید ابھی آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جیل نیکس اپیسوڈ میں سٹے ٹیونڈ ٹو شیئر ٹیکنالوجیز اللہ حافظ